بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای بی سی نیوز اور انٹرٹینمنٹ اور کھیلوں کی دنیا سے میں ہوں عطیق خالد دھانیال میں ہوں سونیا مری بولیورٹ اتکار دونوش اور ان کی اہلیہ اشوریہ رجنی کانس نے شادی کے 18 سال کے طویر عرصے کے دورانے کے بعد اپنے رائے جدا کر لی اشوریہ اور دونوش نے اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے درہیے ایک مشتر کا بیان جاری کیا جس میں دونوش نے اپنی اطلاق کا اعلان کیا دونوش نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے زندگی کے 18 برس دوست والدین اور ایک دوسرے کی خیرخواہ کے طور پر گزارے ہیں جس میں ہم نے کئی نشب و فراز دیکھے لیکن اب یہ سفر احتتام پذیر ہو رہا ہے انہوں نے لکھا کہ آج ہم ایک دوسرے سے الیدہ ہو رہے ہیں برائے مہربانی اس فیصلے کا احترام کیا جائے اور ہماری ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے سے گریز کیا جائے فیفا 2021 کے ایوارڈ کی تقریب سیوزر لینڈ کے شہر یورک میں منقل ہوئی جہاں بہترین کلاریوں کو ایوارڈ سے نواد آ گیا جس میں پولینڈ سے تعلق رکھنے والے سٹرائیکر رابرت لیوانو ڈوسکی نے میسی اور محمد صلاح کو پیچھے چھوڑتے ہوئی مسلسل دوسری بار فیفا فوٹبال آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت لیا انہوں نے سال بھر میں مجموعی طور پر 69 گول سکور کی اس کے علاوہ لیوانا ڈوسکی نے جرمن فوٹبال لیگ میں انجھانی گیریڈ میولر کا ایک سیزن میں 43 گول کرنے کا ریکارڈ بھی توڑا اس کے علاوہ پورتگال اور مانچسٹر جنائٹی سے تعلق کرنے والے معروف فوٹبالر کرسٹیانا رونالڈو کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ بہترین خاتون فوٹبالر کا اعزاز بارسلونو کی آلکس پیوٹی لاؤس کے حصے میں آیا ناظرین بولیوڈ ادھکار جون ابراہم نے ایک مرتبہ پھر اپنی فلموں کی فیس میں اضافہ کر دیا جون ابراہم اپنی دو فلموں کی کامیابی کے بعد مسلسل اپنی فیس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں ادھکار نے فلمساز عدیتیا چوبڑا کے فلم پتھان کے لیے 20 کروڑ روپے کے لیے کہا تھا اور ایک ماہ بعد ہی انہوں نے ایک ویلن ریٹرنز سائن کر لی میڈیا ریپورٹز کا مطابق جون نے اس کے لیے پروڈیسر سے 21 کروڑ روپے بطور فیس وصول کیے تھے جون نے گزشتر تین سالوں میں اپنی فیس تین گناہ کر دی ہے خیال رہے کہ جون ابراہم نے بولیوڈ میں فلم جسم سے ڈیابیو کیے تھا جو کہ 2003 میں ریلیس کی گئی تھی اس فلم میں جون کے ہمراہ ادھکارہ بیپاشا باسوہو دکھائے دی تھی لیکن اب وہ یہ جھگڑا ختم کرتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے میڈیا والوں پر نرازی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میں دوسرے ادھکاروں کے خلاف بھی بولتا ہوں لیکن میڈیا والے میرے ہر ٹویٹ کو سلمان خان کے خلاف جوڑ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں لیکن سلمان خان میرے بڑے بھائی ہیں نہ ہی وہ میرے دشمن ہیں اور نہ ہی میں اپنے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت محسوس کرتا ہوں انڈیس میں کھیلے جارے انڈر نائیٹین وائلڈ کب میں پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں زنباوے کو 115 رنس سے شکستے دی پاکستان کے 312 رنس کے حدث کے تاقب میں زنباوے نے انڈر نائیٹین ٹیم 200 رنس پر آؤٹ ہو گئی پاکستان نے زنباوے کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 آورز میں 9 وکٹوں پر 315 رنس بنائے پاکستان کی جانب سے اپنر حسی بھلا نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 135 رنس کی بہترین اننگز کھیلی جبکہ عرفان خان نے 75 رنس بنائے پاکستان کے 316 کے حدث کے تاقب میں زنباوے کی ٹیم شروعات سے ہی مشکل کا شکار رہی اور کوئی بھی بیٹس میں جم کر بیٹنگ نہ کر سکا اور پوری ٹیم 43 اوور میں 200 رنس پر ہی ڈھیڑ ہو گئی ناظرین کھیلوں اور انٹرٹیمنٹ کی خبریں آپ نے جانیم مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسید ویسی نیو